سبسکرائب کو اچھالا اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے سماجی اور مذہبی بیداری انگریزی تعلیم کی توسیق کے ساتھ نئے نظریات نئے خیالات نئے فلسفوں کی توسیق ہوئی بھارتیوں کو مغرب خیالات اور تحضیب کا علم ہوا جس کی وجہ سے بھارتی سماج میں سماجی مذہبی معاشر تحضیبی جیسی تمام شبہ میں تبدیلیاں رونما ہوئی دیکھیں جب تک کہ بھارت میں انگریز نہیں آئیتے تو بھارت کا جو مذہبی اور سماجی نظام تھا وہ ایک دم جڑا ہوا تھا لیکن جب مغرب کے لوگ آئے انگریز آئے تو ان کے نئے افکار خیالات اور فلسفے سے بھارتی لوگ بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تعلیمی افتح افراد کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ بھارتی سماج کا پچھڑا پند توہم پرستی غلط رسم و رواج سے لگاؤ ذات پانچ اونچ نیچ کے گمراک ان خیالات بیداری اور تجزیاتی میلان کے فقدان کی وجہ سے ہے یعنی جو بھارت کے جو پڑھے لکھے تھے عام طور پر جو لوگ یورپ جا کر آتے تھے خصوصا انگلینڈ پڑھائی کے لیے جاتے تھے تو جب بھارت آتے تو سماج کا پچھڑا پند توہم پرستی اور رسم و رواج سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے ملک کو ترخی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے سماج میں موجودہ غلط رسمات کا صدباب کر کے انسانیت مساوات اور بھائی چارہ جیسے اقدار پر مشتمل نئے سماج کی تشکیل کی ضرورت تھی یعنی اگر نئے سماج اگر بھارت میں تشکیل پائے گا تو اس سے ہی بھارت کی ترقی ہوگی ایسا یہ سماجی مسلحین کا خیال تھا بھارتی سماج کے مختلف مسائل دور کرنے کے لیے تعلیم یافتہ فلسفیوں نے اپنے خلم سے بیداری لانے کا کام شروع کیا یعنی بھارتی سماج میں کیا ہوا تھا بیداری لانے کا کام شروع کیا گیا تھا کس نے شروع کیا جو یہ نئے تعلیم یافتہ فلسفی تو جو تھے جو خاص طور پر برٹین سے پڑھائی کر کے بھارت آ رہے تھے اس دور میں بھارت میں شروع ہونے والے اس نظریاتی انقلاب کو خومی بیداری کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے نظریاتی انقلاب کو خومی بیداری مذہبی اور سماجی اسلاحات کا دور سب سے پہلے بات کریں گے برہمو سماجی تو یہ برہمو سماج کس نے خائم کیا تھا راجہ رام موہن رائے نے راجہ رام موہن رائے نے اٹھارہ سو اٹھائیس اسوی میں بنگال میں برہمو سماج کی بنیاد ڈالی انہوں نے کئی زبان اور مذہب کا متعلق کیا تھا جس کی وجہ سے وہ وحدت الوجود کی خائل ہو گئے اور وحدانیت اونچ نیچ کا بھید بھاؤ نہ کرنا رسوم عبادت کی مخالفت عبادت کا طریقہ وغیرہ برہمو سماج کی خدریں تھی یعنی برہمو سماج کی جو خاص اصول تھے اس میں کون کون سی چیزیں تھی سب سے پہلے اس میں تھا وحدت الوجود کی وہ خائل ہو گئے تھے اس کے علاوہ وحدانیت اونچ نیچ کا بھید بھاؤ نہ کرنا رسوم عبادت کی مخالفت عبادت کا طریقہ یہ تمام چیزیں اور راجہ رام موہن رائے نے رسم ستی اور بچپن کی شادی کے طریقے کی مخالفت کی اس میں ایک اہم کام کیا کیا تھا پہلے ستی کی رسم ہوتی تھی جس میں جو بیوہ خاتون ہوتی تھی اسے اپنے مرد کی چیتہ پر لٹایا جاتا تھا زندہ وہ بیچاری مرد کے ساتھ جل جایا کرتی تھی اور دوسرا کیا ہے بچپن میں شادی کر دی جاتی تھی اور اکثر خواتین بچپن میں ہی بیوہ ہو جاتی تھی بیوہ کی شادی اور عورتوں کی تعلیم یعنی تعلیم نصوہ کی حمایت تھی انہوں نے کولکتہ میں ہندو کالج کی بنیاد رکھی اور سموات کمو کمودنی نامی انہوں نے رسالہ بھی جاری کیا تھا یہ کونسا کالج خائم کیا تھا کونسا کالج خائم کیا تھا ہندو کالج کہاں پر کولکتہ میں اور سموات کمودنی یہ نام کا اخبار عوامی بیداری کے لیے کس نے جاری کیا تھا یہ جاری کیا تھا راجہ رام موہن رائے نے پرارتنا سماج دادو باپو پانڈو رنگ ترکھڑ کر نے اٹھارہ سو اڑتالیس میں ممبئی میں پرامہن سبا کی بنیاد رکھی کس نے رکھی تھی یہ دادو با پانڈو رنگ ترکھڑ کر یہ اٹھارہ سو اڑتالیس میں پرارتنا سماج آگے چل کر پرامہن سبا تحریل ہو گئے اور اسی کے چند اراخین نے پرارتنا سماج کی بنیاد رکھی دادو با کے بھائی ڈاکٹر آتما رام پانڈو رنگ پرارتنا سماج کے اولین سدر تھے یعنی جس نے شروع کیا تھا ان کے بھائی نے کیا کیا تھا پرارتنا سماج کو بنایا اور اس کے سدر بھی بن گئے ممبئی یونیورسٹی کے نوجوان گراجوئیٹس کی شمولیت کی وجہ سے اس تنظیم کی اہمیت بڑھ گئی نیائے مورتی مہادیو گوویند رانہ ڈے ڈاکٹر آر جی وہنڈار کرنے پرارتنا سماج کا کام آگے بڑھائے دیکھ اس میں ایک بہت اہم کردار جو آتا ہے وہ ہے مہادیو گوویند رانہ ڈے مورتی پوجہ کی مخالفت کی وہدانیت اور رسم پرستی کی مخالفت پرارتنا سماج کے اصول تھے اور ذکر و عبادت پر اس کا زور تھا پرارتنا سماج نے سماجی فلا کے لیے یتیم خانے تعلیمی دارے برائے نسوہ مزدوروں کے لیے شبین مدارس اور دلیتوں کے لیے تنظیمیں شروع کی یعنی یہ سماجی بیداری کہیں کام کر رہے تھے پرارتنا سماج کا پہلا کام کیا تھا مورتی پوجہ کی مخالفت وہدانیت یعنی ایک خدا کماننا رسم پرستی کی مخالفت یعنی جو غلط رسمات ہے اس کے مخالفت کرنا اور ذکر و عبادت پر زور دینا سماجی فلا کے کام کرنا یتیم خانے کھولنا تعلیم ادارے خاص طور پر خواتین کے لیے مزدوروں کے لیے شبین مدارس دلیتوں کی تنظیمیں پرارتنا سماج کے رکن مہرشی وٹھل رام جی شندے نے ڈپریسٹ کلاسس مشن خیام کر کے اس کے ذریعے سماجی مسائل ہرنے کی حل کرنے کی کوشش کی تھی کس نے کیا تھا مہرشی وٹھل رام جی شندے کیا بنایا تھا ڈپریسٹ کلاس مشن ستی شودک سماجی بہت اہم چیز ہے مہاتمہ جوتی راو فلے مہاتمہ جوتی راو فلے نے 1873 میں ستی شودک سماج کی بنیاد رکھی مساوات کی خدروں پر مشتمل سماج کی تعمیر کے لیے ستی شودک سماج نے کام کی یعنی سماج میں مساوات ہونا یہ کس کا اہم ستی شودک سماج کا ایک اہم مقصد تھا اور اس کے بانی کون تھے مہاتمہ جوتی راو فلے انہوں نے چھوٹ چھات کی مخالفت کی بہت جن سماج کی تعلیم عورتوں کی تعلیم کو بڑھاوا دیا جوتی راو فلے نے غلام گری برمنا چھے کسب شیت کریا چھے آسوڑ ساروجنک ستی دھرم جیسی کتابے کے ذریعے سماجی بیدار علائی یعنی جوتی راو فلے نے نہ صرف تعلیم کو بڑھاوا دیا بلکہ خواتین کی تعلیم اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے غلام گری برمنا چھے کسب شیت کریا چھے آسوڑ اور ساروجنک ستی دھرم کی کتابیں لکھی مرد و زن اور انسانوں میں تفریخ کے وہ خائل نہیں تھے یعنی وہ اس کے اوپر تنخید کیا کرتے تھے اور پیدا کرنے والے اس رسم و رواج پر انہوں نے سخت تنخید کی تھی آریا سماج سوامی دیانن سرسوڑی نے اٹھارہ سا پچتر میں آریا سماج کی بنیاد رکھی انہوں نے ستیارت پرکاش نامی کتاب لکھی جو ویدوں کی نصیحت پر مشتمل ہے ان کا کہنا تھا کہ خدیم ویدک مذہب ہی سچا مذہب ہے جس میں ذات پات کو جگہ نہ دی اور مرد و زن مساوی تھے ویدوں کی طرف پلٹو آریا سماج کا نعرہ تھا آریا سماج نے ملک بھر میں اپنی شاخیں خائم کی اور اسی کی توسط سے جگہ جگہ تعلیمی ادارے خائم کی دیکھیں یہ ویدک جو آریا سماج ہے یہ بھارت کا آج بہت بڑا ادارہ تسلیم کیا جاتا ہے رام کشن مشن یہ رام کرشن مشن کس کا ہے رام کرشن میں پرامہنس کے شاگر سوامی ویوکانان تھے تو رام کرشن کے جو شاگر تھے انہوں نے کیا کیا اٹھارہ سو ستی نو میں رام کرشن مشن کی بنیاد رکھی یہ بھی دیکھیں بھارت کے بہت بڑی تنظیم ہے رام کرشن مشن نے عوامی خدمات انجام دی خید زدہ لوگوں کی مدد مریض ورہ مفلوق حال لوگوں کی طبیع امداد تعلیم نسوہ روحانی ارتخاط جیسے شعبوں میں اس مشن نے کام کی اور آج بھی کر رہا ہے سوامی ویوکانان ایک بہترین مخارر تھے اٹھارہ سو تیرنو میں امریکہ کے شکابگو میں تمام مذہبی جلاس میں انہوں نے ہندو مذہب کی نمائنگی کی تھی دیکھیں یہ سوامی ویوکانان جو ہے انہیں یوت آئیکن بھی کہا جاتا ہے اور یہ بہت ہی ذہین شخصیت کے حامل تھے بھارت کی نوجوان نسل کیلئے انہوں نے اٹھو بیدار ہو جاؤ اور اپنے مقصد کے حصول تک کے کوشش کرتے رہو یہ نعرہ دیا تھا کس نے دیا تھا سوامی ویوکانان نے کیا نعرہ دیا تھا اٹھو بیدار ہو جاؤ متحد ہو جاؤ اور اپنے مقصد کے لئے جد و جہد کرو کس نے دیا تھا اور یہ پیغام سوامی ویوکانان نے سکھ سماج میں اصلاحات سکھوں میں اصلاحات کے لئے امرت سر میں سنگ صحابہ خائم کی گئی اس تنظیم نے سکھ سماج میں تعلیمی توسیع اور جدیدیت پیدا کی اکالی تحریک نے سکھ سماج میں اصلاحات کی روایت برخرار رکھی خواتین سے متعلق اصلاحات جب بھارت میں انگلیز حکومت کی توسیع ہوئی اس وقت بھارت میں عورتوں کے حالات اپتر تھے انہیں تعلیم حسل کرنے کا حق نہیں تھا ان کے ساتھ مسابعہ نہ سلوک نہیں کیا جاتا تھا سماج میں بچپن کی شادی جہے ستی کی رسمیں چندیا کا منڈا دینا یعنی منڈن بیواو کی شادی کی مخالفت جیسے رسومات عام تھی اس وقت کی گوورنر جنرل لارڈ ویلیم بینٹک کو ستی کی رسم کو بند کرنے کا خانون بنانے میں راجہ رام مہن رائے جیسے سماجی مسلح نے مدد کی اور گوپال ہری دیش میں کرف لوگ ہتوا دینے اغبارات کے ذریعے مسابات مرد و زن کو بڑھا ہوا دیا اموید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات